کر دیتے ہیں اگر last time last lecture میں سے آپ کو یاد ہو تو ہم کہہ رہے تھے کہ اس lecture میں ہم degree rates اور cross section کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم نے finement calculus actually finement formalism شروع کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ nature میں جو particle exist کرتے ہیں وہ تو electron proton اور neutron ہی ہیں باقی particles بنتے ہیں interactions of the particles کی وجہ سے یا تو کوئی particle جب ہمیں کیسے پتا جلتا ہے کہ کوئی نیا particle بنا ہے ultimately وہ ان particles میں decay ہوتا ہے جن کا ہمیں پتا ہوتا ہے مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بھاری particle تھا تو وہ decay کرے گا ایسی particles میں lighter particles میں جن کو ہم detect کریں گے اور جو stable بھی ہوں گے تو اس سے ہم دیکھتے ہیں تو اس لئے decay جو ہیں وہ بڑا ایک important phenomena ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم دو particles کو تھکراتے ہیں جس طرح for example proton proton تھکراتے ہیں lhc experiment میں proton اس کو کہہ دیں proton proton collision collision is also scattering تو اسے بہت سارے particles بنتے ہیں کیونکہ وہ high energy collisions ہیں تو اس لئے cross sections اور decay rates کا جاننا بہت ضروری ہے تو میں نے کہا تھا کہ اس chapter میں ہم ایک decay rate کے بارے میں ایک formula develop کریں گے سیمیلر میں ہم ایک formula ڈیویلپ کریں گے فردہ cross section اور اس کو پھر استعمال کریں گے real physics میں for the electromagnetism for the weak interaction as well as for the qcd for the strong interactions انڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم ہمارے پاس کتنا بچتا ہے اور ہماری speed کیا رہتی ہے تو last time میں نے ذکر کیا تھا decay کو discuss کر رہا تھا میں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ ہم ایک individual specific particles کے decay time کو نہیں دیکھتے decay rate کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم دیکھتے ہیں collection of the particles کو اور ایک average decay time calculate کرتے ہیں اور اسی کو لے کے میں نے کہا تھا کہ فرض کرتے ہیں ہمارے پاس ایک n of t جو ہے وہ collection of nuance کی a time t ٹھیک ہے ان میں سے اگر gamma جو ہے وہ rate of the decay ہے تو rate of the decay کو dt سے multiply کروں اور n سے multiply کروں تو ہمیں ہمیں یہ چیز بتائے گا کہ n gamma dt جو ہے فرض کیجئے وہ decay کرتے ہیں next few next time next dt time میں تو decrease کتنی آئے گی dn کتنی ہوگی جتنے particles decay کر گئی ہیں اس کے ساتھ ایک negative sign لگانا پڑے گا negative signs یہ show کر رہا ہے کہ dn جو ہے وہ decreasing function ہے with the time دن کم ہو رہا ہے وقت کے ساتھ تو یہاں سے ہم نے exponential decay law بنایا تھا کہ n is equal to n not n not جو وہ initial تھے e to the power minus gamma gamma ان کا rate ہے تو جس کا rate جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنی ہی جلدی decay کرے گا because it is exponentially decaying پھر میں نے کیا کہا تھا کہ ہم فرض کیجئے number of particles نکالتے ہیں t plus dt پہ اسی exponential سے وہ ہم نے نکالے ڈی ٹ کو سمال لیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ originally n of t تھے time ڈی ٹ پہ n of t پلس ڈی ٹ تھے ان کا دونوں کا ڈیفرنس بیسیکلی ڈی اینی ہوگا گئیں تو وہ ہم نے calculate کیا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ n not exponential of minus gamma t into gamma dt آتا تھا تو probability کیا بنتی تھی اس کا مطلب ہے یہ جو ساری چیز ہے exponential کے ساتھ آ رہی ہے یہ probability ہے n of t سے n of t پلس ڈی ٹ میں کتنی کمی ہوئے کتنے particles decay کر گئے ان کی probability ہے اگر ہمیں کسی چیز کے probability پتہ ہو تو ہم probability کو use کر کے مختلف چیزوں کی expectation value نکال سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نے rate نکالا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ rate کیسے نکلے گا time کو p t dt سے multiply کریں گے over entire time zeroes تھی لے کر infinity تک integrate کریں گے actually اس کو کرنے کا purpose یہ تھا کہ جو decay time ہے it is inverse of the decay rate تو rate کیا ہے inverse of the decay time so یہ چیز ہم نے last time ثابت کی تھی ٹھیک ہے تو یعنی جو ہم نے ثابت کی تھی وہ یہ تھی کہ the decay time is the inverse of the decay rate اب ہم کیا کریں گے مختلف particles کے decay rate نکالیں گے اور ان decay rates کو ہم پھر use کر کے ان particles کا decay time نکالیں گے تو یہ ہم ہم ہمارا lecture so in the last lecture we have stopped at we have discussed this thing tau is equal to one over gamma that is the decay time which is represented by tau is basically the inverse of the decay rate which is gamma let's discuss so let us apply this to let's see the decay the decays of pi of pi plus اب اگر آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے کبھی decay rate ہے کیا pi plus کا تو remember جو pi یعن کا یہ reaction ہے نا کہ pi plus goes to pi plus kis kis میں جاتا تھا آپ کو آپ پڑھا تھا یہ یہ جاتا تھا mu plus میں plus mu mu ہر چیز conserve ہوتی ہے and this is basically this happens mostly most of the time جو pi and have is reaction سے جاتا ہے لیکن کبھی 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 جو pi and 's ہیں وہ اس سے بھی جاتا ہے اس reaction سے بھی وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں بس ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر آپ غور سے سن لیں گے تو مشکل نہیں ہو گیا کہ یہ in میں بھی جاتا ہے sometimes occasionally occasionally یہ in میں بھی جاتا ہے ٹھیک ہے اور کبھی کبھار تو یہ in میں بھی چلا جاتا ہے this thing یعنی pi plus goes to mu plus new mu plus ایک photon میں بھی چلا جاتا ہے and this is rarely similarly اس میں بھی جاتا ہے بعض اوقات یہ وہ بھی rare ہوتا ہے electron والے کے ساتھ بھی e اور new e چونکہ سب کچھ conserve کرتا ہے یہ بھی new e اور even یہاں پر gamma کی بجائے pi zero بھی آ جاتا ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یعنی pi an کی تو اتنی possibilities ہیں کیا خیال ہے in this case the total decay rate is total decay rate سے میری کیا مراد ہے gamma t gamma sub total is اس صورت میں جو gamma total ہوتا ہے basically یہ اپنے پلے سے باندھ لیجئے گا کہ gamma total جو ہے basically یہ sum ہوتا ہے سارے i is equal to one سے لے کر n تک gamma i گا ٹھیک ہے یعنی gamma i ہے gamma i سے کیا مراد ہے ہر decay کے corresponding decay rate نکالتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو پھر add کرتے ہیں that is we find the decay rate for different possibilities and then add them and then add them یہ مطلب ہے مثلا اس reaction میں چار possibilities تھی ہم نے پہلے reaction کے لیے نکالا پھر دوسرے کے لیے نکالا پھر تیسرے کے لیے نکالا پھر چوتھے کے لیے نکالا تو یہ ہمارے پاس total decay rate آگیا تھا the lifetime of the particle is یہ بات یاد رکھے گا lifetime جو ہے وہ ہم میں نے کہا تھا average ہوتی ہے چیز تو یہ one over gamma sub total ہوتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب ہم particle lifetime نکالنے یہ اپنے پلے سے بان لیجی گا بات اب فرض کیجئے experimentally ہمیں decay time پتا چال جاتا ہے ہم مختلف reaction study کرتے ہیں اور ان reactions کا corresponding جو ہے پھر ہم values calculate کرتے ہیں اس چیز کو کیا کہتے ہیں the branching ratio from experimental point of view from the experimental جب ہم اس کو apply experimental and theoretical point of view the important quantity میں آج کال صرف define چیزیں is the branching ratio branching جس طرح نام سے ظاہر ہے branching ratio سے کیا مراد ہوتی اس کو میں لکھتے ہیں math k b سے branching ratio ہوتی ہے کسی decay کی کسی ایک decay کی decay rate divide by سینس بھی یہی بنا رہے ہے کہ یہی ہونا چاہیے تھا اس کو کیوں یہ سینس بنا رہے ہے کیونکہ ہمیں یہ بات بتا ہے کہ individual probability کو total سے divide کریں تو اس چیز کی probability آجائے گی تو اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ یہ branching ratio ہے یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو دیکھیں کہ جب ہم apply کریں گ ان چیزوں کو تو ہم یہ ساری چیزیں نکال لیں گے decay rate بھی نکال لیں گے decay time بھی نکال اور branching ratio بھی نکال لیں گے اگر یہاں تک آپ کو کوئی سوال ہے پوچھ لیں گے یہ آپ نے ڈیکشن لیکشن فائی پلس کے صرف میون والا یہ جیدہ پوبل کیوں ہے لیکٹرون والے سے جو ای پلس والے سے یہ ایکسپریمنٹری ہم دیکھتے ہیں کہ this is the most probable reaction ہر چیز کی ہر چیز کی ری کیونکہ کیونکہ نیچے والے اس کا match کی کم ہے نیچے پروڈپٹس ہیں ہم سیادہ پوبل لگ رہے چی ریکی جی جب ہم کلکیلیٹ کریں گے تو بانا چلے کہ کوئی چی ری 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 ساری یہ دونوں ویک انٹریکشن ہیں پہلی تیسری جوتھی بھی ویک انٹریکشن ہی ہے سی ہوتی ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس میں پھر تھرہ شورڈ اینرگیز آتی ہیں مثلا الیکٹران کو ڈیٹیکٹ کرنا ڈیفکل ہے کیونکہ جلدی ابزاب ہو جاتا ہے کمپیرد ڈیوان 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 دور تک جاتا ہے تو ان سب کی میں آپ کو نکال لوں گا جب میں چیزیں کلکیلیٹ کروں گا تو جب ہم یہ سی پی وائیلیشن سی پی کنزرویشن دیکھیں گے تو شاید وہاں سے بھی پتا چلے گا کون سے ریاکشن سے زیادہ پروبیبل ہیں اور کون سے کم پروبیبل ہیں ٹھیک ہے میں نے چھوڑا ہو پہلے پڑھانا چاہتے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے کہا پہلے میں اپنی پوائنٹ 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 پر آ جاتا پھر سمیٹری چیپٹر پر آ جاؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ اس پہ نہیں پڑھائے جا سکتا وہ پیپر پینسل پہ پڑھانا پڑھے گا تو میں نے ویٹ کیا کہ شاید یونیورسٹی کھول جائید کے بعد پھر ہم بورڈ پر پڑھ لے کیونکہ وہ یہاں ٹائپ کر کے پڑھانا مشکل ہے تو میں اس کا جواب دوں گا دعا آپ کو جب کیلکیلیشن کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب میں پیریٹی چارج چنگیشن کو ڈسکرس کروں گا تو بتاؤں گا کچھ چینل سے زیادہ کیوں ان کی پرابیلیٹی ہوتی ہے کچھ ہی کام کیوں ہوتی ہے سا لیس ٹارک آگر 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 سیکشن نو اچھا میں اس کی فگر جو میں آرید ہے کیا کہ what is a cross section میں ایک سیکن میں کچھ اور چیز کپی کرنا چاہتا رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوڑڑڑی اچھا آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا ہے کہ مسئلہ نے cross section پہلے تو بات ہے یہ بڑی امپورٹن فینامینا ہے cross section کا ٹھیک ہے سو the quantity of interest of interest that we measure is the is the cross sectional area denoted by آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے یہ نوکلر فیزکس میں بھی سگما سے میں تھوڑا سا آپ کو اس کو explain کرتا ہوں کہ سگما سے میری مراد کیا ہے مثلا آپ نے یہ چیز تو دیکھی ہوگی کہ ہم لوگ ہم کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ فرض کیجئے آپ میں سے سب لوگ نے اس کو ڈارٹ بورڈ کہتے ہیں جس میں دیوار پہ ایک بورڈ سا لگا کے تو اس کو ایس ایک ایرو سے مارتے ہیں کیا کہتے اس کو اس کو کون سا بورڈ ہے کہیں نہ کہیں پہ تو اس کا مطلب جتنا اس کا ایریہ زیادہ ہے اتنا ہی آپ اس کو ہٹ کرنا اور کولائٹ کرنا آپ کے لئے آسان ہے لیکن جو پارٹیکل فیزکس کی کولیجنز ہوتی ہیں وہ ریال لائف کی کولیجنز سے بڑی مختلف ہوتی ہیں ٹھیک ہے سو لائف لائف سو ریال لائف لائف سنگز ریال لائف بوری لائف بوری مختلف کیونکہ یہ بہت 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 ہوتی چیز پہ بہت اچھا چلیں اینیویس پہلے بتائیں یہ چیز آپ کو سمجھ آگے یا نہیں ہے جو میں نے ابھی بات کی ہے ڈارٹ بورڈ والی یہ بات سمجھ آگے یا نہیں سمجھ آئی چلیں اس چیز کو آپ چھوڑیے ڈارٹ بورڈ کو وہ تو شاید بہت سے لوگوں نے شاید نہ بھی دیکھا ہو یا نہ بھی کھیلا ہو اگر ایک چھوٹا سا سراخ ہے اس میں سے آپ نے کسی پنگ پانگ وال کو باہر گرانا ہے تو زیادہ آسان ہے یا کسی بڑے سے سراخ سے باہر گرانا آسان ہے گھر کے کس سراخ میں سے اس کو گرانا آسان ہے جتنا ایریا زیادہ اتنی چیزیں آسان ہیں تو میں ابھی بتاتا ہوں کہ ریل پائٹیکل فیزیکس کی کلیان ریل لائف سے بڑی مختلف ہے لیکن اس سے پہلے میں کہتا ہوں the quantity of interest that we measure is the cross-sectional area denoted by sigma سو لیٹ اس جس طرح ہم نے انڈیویجول اوپر فامولا لکھا ہے ڈکے ریٹ کا لیٹ اس کنسیدر the scattering of electron from a proton یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ اس طرح کی scattering ہے electron کی scattering ہے چلیں e plus p goes to اس کی cross-section ہے اس کا cross-section ہم نے نکالنا ہے so there are different possibilities ہم نے جو ابھی تک پڑا ہے اس کو میری لیٹ کرتا ہوں یہاں پر different possibilities کیا ہیں یہ scattering elastic بھی ہو سکتی ہے elastic سے کیا مراد ہے میری کہ یہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ e plus e minus e plus p goes to e plus p یہ انیلاسٹک بھی ہو سکتی ہے انیلاسٹک کونسی ہو سکتی ہے انیلاسٹک میں فرض کیجئے یہ e plus p goes to e plus p let's say plus a photon ہو جائے انیلاسٹک ہے یہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دو particle ایک درہ تین particle ہیں اور میں نے کہا تھا کہ جب initial state اور final state میں particle change ہو جاتے ہیں تو collision جو elastic نہیں ہوتی انیلاسٹک ہو جاتی ہے اچھا اس کے لئے total cross section اگر آپ لکھیں گے so the total cross section is section is again بالکل اسی طرح میں جس یہاں پر relate کرنا چاہ رہا تھا اس کو sigma total is equal to sum over i is equal to one to n ہر ایک کا scattering cross section نکال لیں گے اور اس کو add کریں گے تو آپ کے پاس total cross section آئے گا یہ میں نے ایک چیز لکھنی تھی اب اس کو ہم دیکھتے بھی ہیں میں نے کہا تھا کہ scattering of particle is quite different from the odd daily life collision ٹھیک ہے یہ یہاں یہاں تک ہم بحث کر رہے تھے in particle physics it depends دیکھئے آپ کا پتہ ہے پروٹان کے گرد ایک چارج ہوتا ہے تو جتنا آپ چارج کے قریب آتے جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو پروٹان زیادہ کھینجتا جاتا ہے اگر الیکٹران ہوں تو اور جتنا دور سے گزرے اتنا ہی کم کھینجتا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ ordinary life کی بنسبت particle physics میں particle soft ہوتے ہیں یعنی depend کرتا ہے کہ وہ particle کے کتنے قریب سے گزر رہا ہے سو میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ in particle physics it depends on the on the interaction of the of the it depends upon the interaction between the the particles اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ particle physics میں جو collisions ہیں وہ soft ہوتی ہیں دوسری چیز کیا ہے سیکنڈی بلکہ سیکنڈی چھوڑیے it also depends upon the depends on the velocity of the incident particle یہ ان دو چیزوں پر depend کرتا ہے ٹھیک ہے جتنی particle کی velocity زیادہ ہوگی اتنی تیزی سے قریب سے گزر جائے گا جتنا slow ہوگا اتنا اس کی طرف فرز گرمپنل time particle it is a time that the particle spend in the vicinity of the in the vicinity of the target کہ کتنے وقت کے لئے وہ target کے قریب رہتا ہے of course جتنے وقت کے لئے رہے گا اتنا ہی زیادہ اس پہ effect ہوگا اور جتنا کم وقت گزارے گا اتنا ہی اس پہ کم effect ہوگا یہاں تک کوئی سوال سوال tu نہیں ہے آپ کا so this means sigma is proportional to 1 over the velocity where v is the where v is the incident incident v is the velocity of where v is the velocity of the incident particle بتائے گا آپ میں سے مجھے کہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھائی تو تو دو پنچ لائن ہیں پنچ لائن یہ ہے کہ total cross section individual cross section کو add کرنے سے آئے گا particle physics میں cross section دو چیزوں پر depend کرے گا ایک تو particle نے interaction کتنی کی اور دوسرا particle نے کتنا time گزارا اس کی vicinity میں یعنی اس کی velocity کتنی تھی تو اس کی velocity جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی کم time ہو اس target کی vicinity میں گزارے گا ٹھیک ہے یہ بات clear ہے نا اگر آپ تیزی سے کسی چیز کے قریب سے گزر جائیں گے تو آپ ظاہری بات ہے اس کے قریب کم وقت گزاریں گے اگر آپ slow velocity سے جائیں گے تو آپ اس کے پاس زیادہ وقت گزاریں گے ٹھیک ہے تو جتنا زیادہ وقت گزاریں گے اتنا ہی زیادہ cross action بھی ہوگا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ interaction سے مراد ان دونوں کا بیچ کا distance ہوگا interaction سے مراد ہے how they interact with each other جس طرح ایک positive اور ایک negative charge ہیں تو وہ ان کے درمیان میں جو interaction ہے وہ charges کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے interaction سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان میں کس چیز کی وجہ سے آپس میں سے ایک دوسرے سے scatter ہو رہے ہیں اگر دو میگنٹس میں لے کے آؤں تو اگر دو میگنٹس کے north pole ایک دوسرے کو repel کریں گے جبکہ south pole ایک دوسرے کو attract کریں گے again وہ depend کرتا ہے وہ کتنے قریب سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی یا ان کی velocity کتنی کم ہے دونوں میگنٹ کو میں ایک دوسرے کے قریب لانے کی اگر میں جتنی کم velocity سے لاؤں گا cross action اتنا زیادہ ہوگا یعنی یا جتنی کم velocity ہوگی اتنا ہی زیادہ time وہ ایک دوسرے کی vicinity میں گزاریں گے ٹھیک ہے کہ velocity میں inverse of the time آتے ہیں نا تو جواب مطلب یہ ہے کہ depend کرے گا کہ ان کے درمیان میں coupling اس قسم کی ہے اگر reaction electromagnetic ہوگا تو charges کی coupling ہوگی like charges repel کریں گے اور unlike charges attract کریں گے ٹھیک ہے تو ہم اس سے cross section نکالیں گے اگر qcd ہوگی تو colors بھی ہو سکتے ہیں اور اگر weak interaction ہوگی تو weak charge ہوگا ابھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سی thank you شاہباش what we mean by the cross section when the target is soft اچھا آپ لوگوں نے فرمی golden rule پہلے پڑے ہوئے نہیں پڑے ہوئے پڑے ہوئے نا فرمی golden rule nuclear phase x میں یار ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے اس میں میں نے کوئی اتنا بڑی چیز تو نہیں پوچھی یا پڑے ہوگے یا نہیں پڑے ہوگے what we mean by the cross section when the target is soft یعنی target soft ہونے کا مطلب یہ ہے ایک extended target ہے جس طرح کے proton ہے proton ہے کیونکہ آپ اس کے قریب سے گزرتے ہیں چار جو ہے proton کے get distribute کرتا ہے ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ چار سے جتنا دور ہوتے ہیں اس کا electric field اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے اور چار کے جتنا قریب ہوتے ہیں اس کا electric field اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے تو it means this target is some more soft دور سے کچھ بھلکہ نظر آتا ہے جب قریب سے گزرنا چاہتے ہیں تو زیادہ hard ہوتا ہے یعنی زیادہ scattering ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہی اگر میں دوسرے proton کو لے کیا ہوں تو ایسے targets کو ہم soft targets کہتی ہیں ٹھیک ہے it is the impact parameter that basically defines the cross section یہ آپ نے پڑھا ہوا تھا کہ impact parameter جو ہے وہ main چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے میری مراد کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ let's suppose soft سے میری مراد کیا ہے suppose a particle comes and scatter from a and scatter at an angle theta from a from a coulomb source اور یہ کسی theta angle پہ scatter کرتا ہے coulomb source coulomb source کیا ہو سکتا ہے proton بھی ہو سکتا electron بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے so that the cross section the scattering cross section depends on the depends upon the impact parameter یہ آپ نے nuclear ہوئی آپ نے ہر چیز سب جگ میں پڑھا ہے classical mechanics کو گیرہ میں بھی لیکن پھر میں میں تھوڑا سا revise کرا دوں گا impact parameter ہوتا کیا ہے impact parameter کیا ہوتا ہے کسی کو پتا ہے impact parameter کیا ہوتا ہے نہیں پتا کسی کو نہیں پتا classical mechanics کس سے پڑھی تھی سر سی ایم وان سر گل رحمان سے اور ٹو سر منصور سے منصور impact پڑا منصور اتنی ڈیٹیل سے cross section کو discuss کرتا ہے کہ جتنا شاید یہاں کوئی اور کرتا ہو subatomic physics وان بھی پڑھی ہوئی ہے جی سر اس میں بھی کچھ نہیں پڑی اس میں بھی پڑا ہوگا آپ نے impact parameter کیا ہوتا ہے سر سر اگس subatomic 1 میں نہیں ہم نے یہ چیز پڑھی فرمی گولڈر رولز ضرور پڑے ہوں گے میں مان نہیں سکتا ڈاکٹر شمونہ پڑھاتی ہیں جی فرشور پڑے ہوں گے فرمی گولڈر رولز بھی آپ نے انیویس چلے لیکن impact parameter ہوتا کیا ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ چیز نہیں آتی اور آپ نے ڈگری ختم کرنے لگے ہیں then it is a hope it is really a hopeless situation کسی کو بھی نہیں پتا کہ impact parameter کیا ہوتے ہیں سر جب ہم نے subatomic 1 میں اس طرح کا کچھ پڑھا تھا جب ہم scattering میں ہم نے پڑھائی تھی تو وہ سردر فورر ایکسپیرمنٹ وہاں میں ہم نے بتایا تھا کہ جو alpha particle جو scatter ہو جاتے تو ان کے درمیان میں جو center سے ان تک کا جو distance ہے جس distance پہ minimum distance وہ scatter ہوتے ہیں اس کو impact parameter میں ہم نے بتایا تھا بالکل صحیح آپ نے بتایا تھا بالکل آپ نے ٹھیک بتایا تھا impact parameter کا مطلب ہوتے ہے the distance by which the scattering particle miss the center of the scattering miss the center of the target of the target یہ ہوتا ہے یعنی center سے ideal یہ تھا کہ particle center کو آکے لگتا لیکن impact parameter وہ distance ہے جس سے particle center کو miss کرتا ہے کتنا center کے دور سے گزرتا ہے this means آپ آپ دیکھنے یہ آپ کے عقل کو بھی لگے گی یہ بات if impact parameter is small تو کیا ہوگا فرض کریں ایک پروٹان کے قریب سے جتنا قریب سے گزریں گے اتنا ہی زیادہ سے زیادہ electric field effect ہوگا if electric field کا effect ہوگا اور جتنا دور سے گزریں گے اتنا ہی electric field کا effect کم ہوگا اس کا مطلب یہ if the impact parameter is small the deflection is large ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی یہ بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو theta ہے the angle theta is a function of impact parameter b scattering angle scattering angle is a function of impact parameter جتنا impact parameter کام ہوگا deflection اتنا ہی large ہوگا and it also depends by the way usually ہم نہیں لکھتے it also depends upon جو دوانے پوچھا on the interaction interaction جو interaction پہ بھی depend کرتا ہے اور یہ جو ہے یہ اس بات پہ بھی depend کرتا ہے کہ particle نے کتنا scatter کیا مثلا میں آپ کو impact parameter کی figure میں گریفت سے copy کروں گا figure let me take a snapshot اور پھر میں اس کو یہاں لگا دوں گا تاکہ مجھے figure جتنا ہم اس کو descriptive بنا سکیں جتنا بہتر طریقے سے explain کر سکیں اتنا ہی ٹھیک ہے emperor okay sorry copy nuی take a snapshot secretary pay a let's see یہ دیکھئے جی یہاں سے آپ کو مل جائے گا دیکھئے اب اس بی کو قریب لاتے جائیں یہ نظر آرہا ہے آپ کو میرا کرسر جہاں پر یہ ہاتھ سا بنا ہوا ہے یا نہیں جی سیر آرہا ہے اوکے گوڈ اب آپ دیکھئے یہ سینٹر ہے سکیٹرنگ کا یہ سینٹر سے فاصلہ ہے یہ فاصلہ جتنا کم ہوتا جائے گا اب جتنا اس کے قریب سے گزارتے جائیں گے یہ انگل اتنا ہی بڑھتا جائے گا اور اگر آپ اس کو اس کے بالکل اوپر ماریں گے تو یہ واپس چلا جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ جو انگل ہے یہ فنکشن ہے فنکشن آف دا انپیکٹ پیرامیٹر ہے میں آپ کو اس کا ریمائنڈ بھی کراتا ہوں کہ جو آپ ہارٹ سکیٹرنگ پڑھتے تھے آپ کو یاد ہے نا یہ تو بالکل ایک چھوٹا سا ہے نا تو لیٹس کنسیڈر لیٹس کنسیڈر دا سکیٹرنگ آف پارٹیکل فرام آسورس آف ریڈیس ہم یہ کہتے ہیں کہ ریڈیس آر ہے سورس کا اس سے سکیٹرنگ پڑھتے ہیں یہ تو ہارٹ سکیٹرنگ ایک ایک اگزامپل تھی لیکن اب ایک ریڈیس آر کا ہے سورس ہے تو چلیں تھانکس ٹو گریفت اس نے اس کو بھی دیا ہوا اس کی بھی فگر بنائی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں ہم کاپی پیسٹ کر لیں گے کچی ریس 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 کچی ری آج سے میری قرآن مراد ہے سفیر کا ریڈیا ہی چینج نہیں ہوتا جتنا ہے اتنے ہی رہتا ہے یہ آپ امپیکٹ پرامیٹر کو دیکھیں اب اگر آپ اس کے امپیکٹ پرامیٹر کو میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں میں تین ڈیفرنٹ اگزامپلز کروں گا آج اور ان اگزامپل سے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تل در ادر فورڈ آج میں وہاں تک ختم کروں گا چلیے امپیکٹ پرامیٹر اگر میں نے آپ کو نکال کے دینا ہو تو کیا ہوگا آپ بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ امپیکٹ پرامیٹر کی لائن ہے جو بالکل سپریٹ آ رہی ہے اور یہاں تک یہ بی کتنا ہوگا آپ میں سے بھی بتائیں گے مجھے اگر اس کا ریڈیس آر ہے تو بی کتنا ہوگا یہ اس کا کوسائن کامپوننٹ ہوگا جب انگل کے در در کے لانگ اس کو لٹائیں گے اور جو ورٹیکل ہوگا وہ اس کا سائن کامپوننٹ ہوگا تو یہ رمیمبر so this implies so we can we can find the impact پرامیٹر to be کیا ہوگا جی امپیکٹ پرامیٹر یہاں سے بی کاز الفہ تو نہیں ہوگا تو آر ٹائمز سائن الفہ جو ہے وہ برابر ہوگا بی کے ٹھیک ہے clear ہے نہیں بات یا نہیں یہ انگل الفہ ہے اور اس کو لٹائیں گے جب ادھا تو آر کاز الفہ ہوگا اور جب ورٹیکل کھڑا کریں گے تو آر سائن الفہ ہوگا اچھا اب دو انگل ہیں الفہ تو وہ انگل ہے الفہ وہ انگل ہے جو ہم نے impact پرامیٹر جہاں کو سینٹر کے ساتھ جب لنک کیا جب سکیٹر کر کے گیا تو وہ تھا impact پرامیٹر کے ساتھ سکیٹرنگ کا جو انگل ہے وہ ثیٹا ہے اب ان انگلز پہ condition کیا ہے دیکھئے اگر یہ انگل الفہ ہے جو میٹری پہ ایک لائن جب دو parallel لائنز کو کاٹتی ہے تو ایک کا ان سائیڈ کا انگل دوسرے کے اوٹ سائیڈ کے انگل کے برابر ہوتا ہے یعنی اگر یہ الفہ ہے انگل تو یہ انگل بھی الفہ ہی ہوگا اب اگر یہ انگل الفہ ہے تو opposite سائیڈ کے انگل بھی برابر ہوں گے تو یہ بھی الفہ ہوگا تو یہ اندرونی ذاویے بھی برابر ہیں اور بیرونی والے بھی برابر ہیں تو الفہ الفہ کے برابر ہے یہ الفہ الفہ کے برابر ہے انگل پہ جو condition ہے وہ کیا بنتی ہے انگل پہ جو condition ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی الفہ ہے یہ بھی الفہ ہے سائیڈ کے انگل یہاں سے لے کر یہاں تک یہ انگل ہے پائے اس کا مطلب ہے یہاں سے میں الفہ نکال سکتا ہوں تو الفہ میرے پاس کیا ہوگا sorry so this implies is الفہ is equal to پائے بائی ٹو مائنس ٹھیٹا بائی ٹو یہ میں نے الفہ نکال لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سائن آلفہ بھی نکال سکتا ہوں سائن آلفہ کیا ہوگا سائن آف پائے بائی ٹو مائنس ٹھیٹا which is equal to r cosine کے انگل آلتے ہیں لگانا یہ ہے sin pi by 2 cosine theta minus cosine minus cosine pi by 2 sine theta so this is equal to sin so this this is equal to چلے میں لکھی دیتا ہوں فارمولا sin pi by 2 cosine theta by 2 minus minus sin theta by 2 اور cosine pi by 2 cosine pi by 2 0 ہوتا ہے اس لیے اس کا آنسر آگیا cosine theta by 2 تو یہ آپ نے نکال لیا ہے cosine theta by 2 تو اب impact parameter آپ دیکھیں دس the impact parameter becomes میں آپ کو soft اور hard دونوں کی آج example کراؤں گا so the impact parameter becomes b is equal to r cosine theta by 2 یہ نکال لائے impact parameter for the hard surface so implies ہم نے ہم نے parameter تو نہیں نکالنا تھا ہم نے تو theta نکالنا تھا جس پہ scatter کیا ہے so theta is equal to اب دیکھیں theta is a function of b is equal to cos inverse of جا ہوگا جیس cancer اس کا سو یہ 2 کا فیکٹر ادھر چلا جائے گا cos inverse fraction b over r یہ ہوگا جی آپ کے پاس تو آپ نے نکال لیا ہے دیکھیں آپ جتنا آپ دیکھئے تو hard scattering کے لئے آپ نے b کا وہ function ہے ٹھیک ہے clear ہے بات یا نہیں اگر b اور r برابر ہو جائیں تو کیا ہوگا cos inverse of one تو کیا ہو جائے گا اگر b اور r برابر ہو جائیں تو zero ہو جائے گا سی ٹھیک ہے نا چلیے شاہ باش یہ تو آپ نے hard scattering کے لئے نکال لیا ثیتہ 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 میں تھوڑا صافت کے لئے نکال لوں گا تھوڑی تھوڑی سی میند کر آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک guideline مل جائے گی تو اس کے بعد آپ خود بھی پر سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اسی problem تو تھوڑا سا ہم complicate کرتے ہیں complicate اس طرح کرتے ہیں کہ اب میں یہ assume کرتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں اب ہم کہ اب جو particle ہے وہ اپنے impact parameter میں بھی slightly change لاتا ہے دیکھئے نا آپ کا یہ سوال ہو سکتا تھا کہ بی کو کیوں کر رہے ہیں اگر بی میں تھوڑی سی change لے لیں تو theta میں کتنی change آئے گی یہ تو ہم نے بالکل ایک rigid fix b رکھا fix theta آیا لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی کو اگر تھوڑا سا change کریں b plus d b تو theta میں کتنی change جائے گی اب میں اس problem کو address کر ملے گا ہوں so let's suppose if a particle دیکھیں گا یہ آپ کی جو rather for scattering اس کو reproduce کرے گا if the particle come with an impact parameter between b and b plus d b it will scatter at an angle theta and theta plus d theta یہ اس angle پہ scatter کر جائے گا کہ اگر b plus db پہ ہے تو theta plus d theta پہ scatter کر جائے گا یعنی اس کے میں کیا مراد ہے ہماری یہ دیکھئے گا یہ بات ہو رہی ہے اب آپ دیکھئے کہ اب اگر b کو یہاں سے تھوڑا سا بھی change کر دوں تو یہ جو ہے یہ ایک پورا circle بنا ہو ہے فرض کیجئے میں پہلے b کو یہاں رکھتا ہوں نیچے والے حصے پہ پھر میں اوپر والے حصے سے گزارتا ہوں تو ب میں چینج یا فرض کیجئے ب پلس ڈی ب سے اچھا یہ جو سکیٹرنگ ہے ہم یہ لے رہے ہیں کہ یہ symmetric ہے کہ یہ 5 پہ ڈی پہ نہیں کرتی ہے آزی میوثل angle پہ یہ صرف اور angle پہ ہی depend کرتی ہے جو کہ theta کا function ہے صرف theta پہ depend کرتی ہے phi پہ depend نہیں کرتی ٹھیک ہے ہم نے یہ کہا کہ جب b plus d b پہ change کریں گے تو یہ infitesimal area بنے گا فرض کیجئے اندر والا circle let's say b کا تھا باہر والا circle b plus d b کا تھا تو آپ نے اندر والے circle impact parameter کے لئے circle بنایا d b کے لئے circle بنایا تو اب دیکھیں یہ ایک area بن گیا ہے cross sectional area circle کا اب جب اس میں سے scatter کرے گا تو omega بھی change ہوگا omega plus d omega سے تو اب یہ دیکھئے یہ ہم نے change لی ہوئی ہے theta ہے پہلے theta سے theta plus d theta ہوا ہے جب impact parameter b سے b plus d b ہوا ہے unfortunately یہ چیزیں board پہ جب آپ draw کرتے ہیں تو زیادہ بہتر طریقے سے clear ہوتی ہیں ذرا دیکھیں کیسے ذرا یہ چیز دیکھیں جب theta ہے آپ کو میرا یہ نظر آرہا ہے ہاتھ سا بننا ہوا یا نظر نہیں آرہا جی سر آرہا ہے اچھا چھرے یہ میں ہاتھ کو جب اس سے گھماتا ہوں اوپر سے نیچے تک تو یہ دیکھئے فرض کیجئے یہ سرکل ہے جو theta والے line پہ touch کر رہا ہے یہ external جو circle ہے یہ theta plus d theta کو touch کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ change in solid angle آگئی ہے یہ d omega کیونکہ یہ دیکھیں یہ area نہیں بن رہا آپ کو لگ رہا ہے جس طرح surface کے اوپر پیچ ہے جس سے یہ گزر رہا ہے تو یہ cross sectional area بن جاتا ہے اور ہم d sigma define کریں گے اس کا cross section کا تو میں اس کو لفظوں میں لکھتا ہوں تو ساری چیزیں کوشش کرتا ہوں جو بھی میں نے کہیں ہیں مجھے خود unfortunatly ایسی figures کو board کے بغیر explain کرنا جب board پہ draw کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ clarity ہوتی ہے لیکن unfortunatly میرے پاس یہاں draw کرنے کی facility نہیں ہے so generally if it passes through an infitesimal area d sigma یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اگر اس انفitesimal area میں سے گزرے d sigma جس کو یہ لگائی ہی line ہمیں انفitesimal area d sigma it will scatter into the corresponding solid angle angle d omega دیکھ لیجیے اب یہ کلیر ہے جتنا یہ d sigma ہے اتنا ہی d d sigma اور d omega آف میں related ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ if we have a large d sigma چلیں یہاں سے آپ کے سامنے فگر بنی ہوئی ہے تو ہمارے پاس d omega small ہوگا یا large ہوگا اگر یہ بڑھ جائے گا جتنا یہ چوڑا ہوتا جائے گا یہ بھی چوڑا ہوتا جائے گا تو پھر کیا ہوگا if we have a large d sigma we have large d omega please اس کو over the weekend دیکھئے گا اگر نہ سمجھ آئی تو بتائیے گا پھر میں کوشش کروں گا کہ board پر draw کر کس سے request کر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنوائے لوں ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ بات تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو d sigma ہے جو differential cross section ہے it is directly proportional to d sorry d omega یا میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں it implies d sigma جو ہے it is equal to d of theta into d omega where d of theta is the is the proportionality factor and we call it the differential cross cross section this differential cross section کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آپ آپ تھوڑا سا understand کرنے کی کوشش کرتے اس formula کو use کرنا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ d sigma کیا ہوگا in term of impact parameter میں نے کیا کہا تھا differential area ہوتا ہے یاد d sigma یاد میں دیکھیں شروع میں جب اس کو define کیا تھا تو میں نے کہا یہ area ہے cross sectional area اگر میں area نکالنا چاہوں فرض کیجئے وہ ہے b ہے اس کا modulus بھی لگا لیتا ہوں اپنے طور پہ تاکہ پتہ چاہر جو positive number b db b db کی dimensions کیا ہو جائیں گے b اگر length میں میرے ہوتا ہے to b اور ایک circle area r d r d 5 ایسی نکالتے ہیں 5 limit 0 سے 2 pi تک اور r limit 0 سے r تک تو جب آپ اس integrate کرتے ہیں تو pi r squared آجاتا ہے اس cancer تو یہ آگیا area d omega کیا ہوگا یہ آپ میں سے بتائے گا solid angle کیا ہوتے میں نے کہ یہ symmetric ہے یعنی phi کیا symmetric تو اگر آپ اس equation کو دیکھیں تو یہاں سے آپ کیا پتہ چل دیتا ہے so from from equation یا from چلیں this thing implies کہ d of theta کس کے برابر ہے d of theta is d sigma over d omega sorry تو values رکھنے بس ان کی تو سمجھ لیجی آپ کر چکے ہیں سارا کام so this becomes جب اس کی value آپ رکھیں گے تو کیا answer آئے گا اوپر آپ رکھیں گے b d b d phi دیکھیں کہ phi کی dependence ہوگی نہیں اس میں شاید اور نیچے کیا آئے گا sine theta d theta d phi یہاں سے کیا مل گیا میں so this gives me d of theta is equal to very nice formula یہ card دیجئے جو جیس کٹتی ہے وہ card دیں اس کے برابر آگے تو میں کیوں نہ اس کو اور بہتر فارم میں لکھ دوں جو differential quantities ہیں ان کو ملادہ کر لیتے ہیں یہ لیں کمال نہیں ہو گئی کہ یہ d b by d theta کے ساتھ ایک نمبر ہے جو multiple ہوتا ہے b over sine theta بس اور کچھ بھی نہیں ہے اب apply کرتے ہیں اس کو پھر زیادہ بہتر سمجھ جائے گی پہلی application اس کی ہے پہلی application اس کی کرتے ہیں چلیں example one ہے hard scattering میں دو examples آپ کو کرا دیتا ہوں آج let's say کہ ہم پہلی hard scattering کی بات کرتے ہیں بعض کاتے میں میری جو licks یہ بھی trouble کر رہی ہوتی command x hard scattering کے لئے دیکھیں hard scattering کے لئے آپ نے we have already found that hard scattering کے لئے ہم نے کیا نکال تھا آپ کو یاد ہوگا r b کس کے برابر تھا یہ دیکھیں r cosine theta found that b is equal to r cosine theta by 2 دیکھیں گا کیا answer آت ہے بالکل دیکھا بالا آپ کا یہاں سے گر d b by d theta calculate کریں گے تو کیا ہوگا d b by d theta calculate کریں گے تو کیا answer آئے گا minus r r جب sine theta کو کریں cos کو کریں تو sine theta by 2 آج اگر theta by 2 کو کریں گے ایک factor of half آئے گا this becomes minus r by 2 sine theta by 2 good ہوگیا d b by d theta آپ نے کہا دی hence d of theta دیکھیں کیا آت ہے d of theta is b sine theta میں modulus ہٹا دوں گا مجھے پتہ positive number نکل نہ چاہیے مشاہ cross action negative تو ہوئی نہیں سکتا d by d theta کی جگہ میں mod لگا کے تو میں اس کو change کر رہا یہ آگیا سوری میں d by d theta کی value put کر دی اور modulus کی وجہ سے minus sine ختم ہو گیا ہے اور b کی جگہ میں کیا put کرنا ہے b کی جگہ مجھے put کرنا تھا 1 اور b کی جگہ مجھے یہ واپس put کرنا تھا کیونکہ b to r cos theta y 2 کے برابر تو جہاں b r اس کی جگہ میں یہ put کر رہوں گا تو آنسر کے آگیا اس کا سو this becomes r squared نیچھے اوپر آتا ہے cos theta by 2 sin theta by 2 اور نیچھے 2 sin theta تو this becomes let's say اس کو simplify کرتے r sorry r squared by 2 2 cos theta by 2 sin theta by 2 over sin theta تو sin theta کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں half angle کی farm میں آپ اس کو یہ نہیں لکھ سکتے دیکھیں so this becomes this sin theta کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں 2 times sin theta by 2 cos theta by 2 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہی cancel ہوگئے this becomes r squared by 4 بس d theta constant ہے اس کے لیے the total differential cross section کیا ہو جائے گا so the total differential cross section is آپ کو پتہ نا cross section کیا ہے is obtained from so using پھلکہ میں پہلے لکھ لیتا ہوں using equation using the result جو کہ ہم نے اوپر نکالا ہے کہ d sigma جو ہے ایک دفعہ آپ کو d theta پتا ہو تو آپ سب کچھ نکال سکتے ہیں so using the result d sigma is equal to d d theta the total differential cross section is جس کو میں کاؤں گا sigma it is equal to integral of d sigma جب d sigma کو integrate کریں گے تو total differential cross section آئے گا which is equal to integral of d of theta times d of omega تو اس کی value d of theta کی value put کریں کے آتا ہے heart sphere کے لئے جو ہم نے کیا تھا d of theta constant heart sphere کے لئے یہ important بات یہ heart sphere کے لئے جو d of theta ہے وہ ایک number ہے radius by 4 ہے r squared by 4 اور جب solid angle پہ integrate کریں کیا answer آجے گا times solid angle integration کیا ہوتی ہے 4 pi so this becomes pi r squared یہ ہی ہونا چاہیے تھا cross section کیونکہ dimensions of area ہوتے ہیں اس کے اس لئے یہ ہی ہونا چاہیے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا pi r squared تو دیکھیں یہ سب کچھ ثابت ہو گیا so this is the cross sectional area ہوتا ہے this is the cross section of the sphere presented to the scattering particle یعنی scattering particle اتنا present کرتا ہے اپنا area اس کی scattering کے لئے pi r squared بلکہ صحیح اگر آپ کا صفیر ہے جس کا radius r ہے تو particle پورے کا area available ہے particle کے scatter کرنے کے لئے تو اتنا area وہ present کرتا ہے scattering particle کو so it means the cross section وہ quantity ہے جو area presented to the scattering particle ہوتی ہے چلیں یہ تو آپ کی سوال ہو یہاں تک پہ پلیس سوال 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 ٹیٹا نکالا آپ اسے cross section define کر سوال آپ اسے بتا سکتے ہمیں بتا کیا رہے فزیکل جس آپ ڈائیگرام سے آپ نے سگم اور ڈی ٹیٹا اور ڈی 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 ٹیٹا کیا ہے ڈائیگرام سوال ٹیٹا سکشن اس کا ڈائیگرام سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے ڈائیگرام آپ ڈی سگم کو ریلیٹ کر ڈی 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 اور اس کو کہتے ہیں ڈی 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 differential cross section cross section اس کی solid angle کی وجہ سے ٹھیک ہے اور differential اس کے dimension جو ہے وہ cross section کے دی سگما کی وجہ سے کیونکہ سگما کے dimension area کے ہیں so it has a dimension of area over the solid angle تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے dimensions وہی بنیں گے دیکھیں اس کے dimensions وہی ہیں area over the solid angle ٹھیک ہے یہاں سے بھی دیکھ لیں bdb sin theta d theta وہی چیز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تعلق وہاں سے نہیں ہے یہاں سے چلیں آپ کی ایک اور دیکھی بالی example کر لیتے ہیں let's talk about the rudder force scattering of course اس کا میں impact parameter کا فامولہ تو نہیں کروا ہوں گا وہ تو beyond the scope of this course ہے اچھا یہ rudder force scattering میں actually بھی calculate کریں گے آپ دیکھئے گا actual calculation کریں گے اس کی particle physics میں اور وہ ہی جواب نکلے گا جو پہلے نکلتا تھا let's talk about the rudder force scattering rudder force scattering ہوتی ہی کیا ہے scatter ہوتا ہے we know from the classical mechanics that B جو ہے وہ charges کے proportional ہوتا ہے اس میں so B is equal to Q1 Q2 over 2 times the energy of the particle into potangent theta by 2 اب وہ اس کو مجھے derive کرنے کی ضرورت نہیں ہے so E کیا ہے where میں اس کو لائی کرنا صرف سکھا آروم ہاکتو where E is the where E is the initial kinetic energy of the the particle ٹھیک ہے particle کس کا of the incident charge particle تو اب آپ مجھے بتائیں جی db by d theta کیا ہوگا کوئی آپ میں سے بتائے کہ مجھے what is d ہمیں پہلے تو یہ نکال رہے نا db by d theta کیا ہوگا جی کوئی 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 کیا آئے گا کوئی سکوئی سکوئی تھا یا پھر بن اپن سان سکوئی تھا بائی تو کوئی مجھے یہ نہیں پتا میں کوئی سکوئی کیسے لکھتے ہی آئی اس میں کیسے کوئی سکوئی رکھیں گے چلی جی مردی لکھیں گے میں اس کو اسی لکھ رہتا ہم سکوئی سکوئی کوئی سکوئی 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 theta by 2 into 1 by 2 اس کو میں بریکن میں ڈالیتا ہوں تاکہ doubt نہ رہے اور theta by 2 کی differentiation جو 1 by 2 ہے تو df theta کیا نکالیں گے پھر اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے df theta کیا نکالیں گے فامولا تو دیا ہوا تھا df theta is جو کہ یہ تھا میں نے یہ لکھا bdb d theta db by d theta sorry اس کی value رکھتے ہیں b کی value کیا ہے this thing ٹھیک ہے اور db by d theta کی value کیا ہے یہ ہے دیکھیں گے میں کوئی چیز miss نہ کر وں اور میں times لگا دیتا ہوں یہ بتا سارے black میں ڈال لے اور ایک چیز بن گی نیچھے سائن of theta سارے کوئی ڈال دیا تو cosecant theta cosecant square theta ٹھیک ہے نا یہ صحیح لکھے میں نے تو cosecant کس کے برابر ہوتا ہے 1 over آپ نے کیا بتا برابر نے کیا بتا ہے کو secant square کس کے برابر ہوتا ہے 1 upon sine square کے برابر چلیں اس کو میں لکھ لیتا ہوں cos theta by 2 over cot tangent کو میں لکھ لکھ cos theta by 2 over sin theta by 2 Joo 2 یہ se copy کر لیتے کچھ بس Jac trichonometric simplification ڈی ڈی cosecant square کو کیا 4 کر لیتے اور یہ q1 q2 over 2 e は q1 q2 over 2 e ca square بن اب میں ضرور کوئی غلطی کروں گا سائن ثیٹا بہر آجے گا 1 over 2 times this thing سائن ثیٹا کو سیکن سکوئر کا آنسر کیا آتے ہیں کو سیکن سکوئر کا آنسر کیا آتے ہیں 1 over آپ نے بتایا تھا 1 over sine squared ہوتا ہے یہ ہی بتایا تھا 1 over sine squared theta by 2 یہ ہی آپ نے بتایا تو بس ٹھیک ہے اب آپ اس کو simplify کر لیں گے sine theta کی جگہ لکھیں گے 2 sine theta by 2 cos theta by 2 اور آپ اس کو simplify کر لیں گے 2 sine theta by 2 cos theta by 2 سے cos theta by 2 آجے گا 4 ہو جائے گا یہ sine theta by 2 sine theta by 2 sine squared تو sine squared theta کی پاور square ہو جائے گی سکوئر کا آتے ہیں سکوئر کا آتے ہیں ایک فیکٹر آف ٹو یہ ہے ایک یہاں سے آئے گا ٹو سائن تیٹا بائی ٹو کاس تیٹا بائی ٹو سے تو یہ سارے چیزیں ٹھیک ہوگی تو چلیں اگر آپ کہتے ہیں تو چاہ ٹھیک ہے یہ ٹریویل سی چیز ہے کچھ مشکل نہیں ہے ایسے سو ان دس کیس یہ جتنا سادہ لگ رہے ہیں نا اتنا ہے نہیں ہے یہ سو ان دس کیس ان دس کیس دا ٹوٹل کرس ایکشن بکمز ٹوٹل کرس ایکشن زرہ دیکھیں کیا ہوگا یہاں پر سگمہ ایز ایکوار ٹو انٹیگریل آف ڈی آف کیا میں کیا کیا تھا سگمہ جو تھا انٹیگریل آف ڈی تھیٹا انٹو کیا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا یہ ڈی تھیٹا انٹو ڈی اومیگا شاہ باش سو یہاں سے کیا نکلتا ہے آنسر ڈی آف تھیٹا کی جگہ اس کا آنسر پوٹ کرتے ہیں ڈی اومیگا میں تو تھیٹا دیپینڈنس ہے نہیں ہے ٹو پائی بائر نکال لیتے ہیں انٹیگریل زیرو سے لے کر پائی تک کچھ بھی ہو سکتا تھا ڈی آف تھیٹا اور سائن آف سائن آف تھیٹا ڈی تھیٹا سائن تھیٹا یا اگر میں اس کو مزید ساف کرنا چاہوں تو دیکھیں یہ کیا بنتا ہے یہ بنتا ہے ٹو پائی انٹو کیو بان کیو ٹو اوور فور ای سکویر اس کو میں پائی نکال لیتا ہوں اور انٹیگریل فرم زیرو ٹو پائی ڈی آف تھیٹا سویر سن مغیر ٹو پائی لیتا into sine theta over times 1 over sine to the power 4 theta by 2 آپ کو دیکھنے سے integral لگ رہی ہے کیا ہوگا اس integral کو اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوگا اگر آپ اس کو دیکھیں تھوڑا سا integral کو میرا تو خیال ہے اتنی integration آپ کو آتی ہوگی لیکن چلیں میں مزید آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھا دیتا ہوں اس sine theta کو لگ سکتا ہوں میں 2 times sine theta by 2 into cosine theta by 2 2 ایک sine cancel ہوگیا تو اس کا مطلب ہے اس کا answer آگیا so this becomes 4 pi حالانکہ یہ useless سی ایکسرسائز ہے اس کو سوال کرنا مجھے پتا اس کا answer کیا ہے لیکن چلیں آپ لوگوں کے لیے so this is 4 pi اور آپ کو ہی پتا اس کا answer کیا ہے integral d theta from 0 to pi یہ اب بن گیا sine theta by 2 to the power minus 3 into cosine theta by 2 ٹھیک ہے اچھا دیکھیں sine کا differential آگے موجود ہے تو power ہو جائے گی تو minus 2 آجے minus 2 جب theta کو pi put کریں گے یا theta کو zero put کریں گے تو کیا جواب آئے گا اس کا ٹھیک ہے میں نے کیا غلط کیا بھئی یہ سارہ کو ٹھیک ہی ہے نا تو آنسر is انفینیٹی کیا سائن کی اوپر دیکھیں کیا ہے ایک جیز 1 آور زیرو آر ہے اس میں آنسر انفینیٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ there is something fishy کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈیفرنشل کراس سیکشن انفینیٹی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب ایک سیلیکشن کرنی پڑے گی ٹھیک ہے وہ سیلیکشن کیا کرنی پڑے گی ہمیں وہ یہ ہے کہ ایسے پرپوسیز کے لیے جب اس طرح چیزوں سے ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہم ایک پارٹیکل کی بات نہیں کرتے سپوز we have beam of particles beam of particles سے کیا مراد ہے with the uniform with a uniform luminosity luminosity کیا ہوتی اب میں وہ بتاتا ہوں آپ کو experimental list ایک کو نہیں دیکھتے اس لئے particle کو luminosity L کو دیکھتے ہیں اور L ہے کیا by definition these are particles passing per unit time per unit area دیکھئے ایسی infinities آپ کے پر بہت دفع آتی ہیں اپنے electricity magnetism میں یہ بات پڑی تھی کہ اگر آپ دو parallel lines کے درمیان میں force نکال لیں تو force infinite ہوتی ہے تو آپ کہتے تھے اس چیزے بچنے کے لیے بجائے اس کم force نکال لیں ہم force per unit length نکال لیتے تھے جو کہ ہمیشہ finite quantity ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ہم ایسی چیز ہی کریں کہ suppose we have a beam of particles with uniform luminosity luminosity کیا ہوتی number of particles passing per unit time per unit area so let's define dn then dn which is equal to mathematical l d sigma یہ کیا ہوگا کوئی بتائے گا آپ میں سے l کے dimensions ہیں number of particles per unit time into area d sigma کے dimension area ختم ہو جائے گا صرف dn defines this becomes the number of particles ٹھیک ہے per unit time passing سمجھ جا رہے ہیں اس کی کیونکہ یہ area area سے cancel ہو جائے کہ d sigma کی dimensions بھی area کے ہیں number of particles per unit time passing یا scattering through d sigma یہ یہ چیز ہے hence it is the number of scattered particles it is the number of particles number of number of particles per unit time scattered میں explain کر دیتا ہوں into the solid angle d omega دیکھیں دیکھیں دی سگمہ تو ڈی omega سے related ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ number of particles دی omega سے گزر رہے ہیں کیونکہ l d sigma ہے nا l کی جگہ آپ number particle per unit time put دیں اور d sigma دی omega put دیں number of particles per unit time scattered into the solid angle d omega تو اس کا مطلب ہے l d sigma کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں d n کو بس یہاں لکھ کے چھوڑ دوں گا اگلے lecture میں یہاں سے پھر کچھ explain کروں گا یہاں سے math l luminosity into d sigma لیکن ہم نے پڑھا اور میں جب formula لکھوں گا تو آخری sentence clear ہو جائے math d sigma by d d d omega calculate karen d sigma by d اب دیکھیں اگر اس کو آپ d omega پہ integrate نہ کرتے تو d sigma by d omega تو finite ہی تھا so this is equal to d n over l d sorry l d omega میں نے کیا کیا دونوں طرف d sigma کو میں 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 یہاں سے یہ کیا کہ d omega کو دوسری طرف لے گیا ہوں l d omega کو d theta آگیا تھا تو اس کو میں d n سے relate کر دیا یہاں سے so یہ ہے l d theta d sigma جو ہے اس کو کہتے ہیں event rate یہ experimental point of view سے میں لکھا ہے کہ experimental particle physicist emesha is quantity کی بات کرتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں cancel to event rate کتنے number of events ہیں ہمارے پاس per unit time per unit area per unit time in the solid angle d omega تو اس کو وہ کہتے ہیں event rate تو اگلے lecture میں میں یہیں سے شروع کروں گا ٹھیک ہے کہ اس کو تھوڑا سا مزید explain کر کے جس میں اس لئے لکھ دیا کہ آپ اس کو غور کریں لکھا کیوں تھا یہاں پر کہ solid as a differential cross section تو ہم differential cross section calculate کرتے ہیں نہ کہ total cross section calculate کرتے ہیں کیونکہ total cross section sometimes infinite آتا ہے تو آج میں اپنے lecture کو یہیں پہ stop کرتا ہوں اس lecture کو پھر آپ دیکھئے گا اور پھر میں نیکس lecture میں یہاں سے شروع کروں گا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھنے میں سکرین انشیئر کر دیتا ہوں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھنے کوئی کوئی سوال میں ویڈیو بھی سٹاپ کر دیتا ہوں ریکارڈنگ کرنا کرنا سوال روی نے دیتا ہوں کروی پس